رحمان الرحیم ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو مہربان اور نہائیت فہم کرنے والا ہے ہم سب کی جان ہمارا پیارا پاکستان وطن کی محبت آج کے سبق کانوان ہے یہ قصہ پاکستان کے قیام کے چند دن بعد کا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان 1947 میں بنا تھا ایک بڑھیا ایک ریل کے ڈپے میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک گھٹڑی تھی گھٹری ہوتی ہے پورٹلی بھی اس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک چیکر نے آ کر سب کے ٹکٹ دیکھے ریل میں ایک ٹکٹ چیکر ہوتا ہے جو کہ ٹکٹ دیکھتا ہے کہ سب لوگ ٹکٹ لے کر بیٹھے ہیں تو ٹکٹ چیکر کا کام ہوتا ہے جن سواریوں کے پاس ٹکٹ نہیں ان کے ٹکٹ کاٹتے بڑھیا کے پاس ٹکٹ نہیں تھا تو جب چیکر نے اس سے ٹکٹ مانگا یعنی بڑھیا سے بڑھی خاتون سے ٹکٹ مانگا تو بڑھیا نے چیکر سے نرمی کی التجا کی اور کہا التجا کہتے ہیں بات کرنا درخواست کرنا تو بڑھیا نے چیکر سے نرمی کی التجا کی اور کہا بیٹا میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں ظاہر ہے وہ پاکستان سے آئی تھی سارا کچھ رستے میں کھو گیا انڈیا سے آئی تھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے دکھایا کہ اس کا بٹوہ خالی ہے صرف یہ گھٹری ہے تو مجھ پر بڑھیا جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں تھے صرف ایک گھٹری تھی مجھ پر رحم کرو ٹکٹ مت کٹو یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہے مجھے سفر کرنے دو اور میرا ٹکٹ مت کٹو چیکر نے پھر بھی اپنی کاپی سے رسید کٹ دی اس نے بڑھیا کو جواب دیا اما میں جانتا ہوں کہ تم مظلوم ہو لیکن بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے پاکستان کو نقصان ہوگا کیونکہ جو بھی یہ سروسیز ہوتی ہیں ان کے پیسے قومی خزانے میں جمع ہوتے ہیں اس نے ٹکٹ تو اس لیے ٹکٹ تو بنے گا مگر اس کی رقم میں اپنی جیب سے دوں گا تو ٹکٹ چیکر نے رسید کٹی اور رقم اپنی جیب سے ادا کی اب یہ کچھ الفاظ ہیں پڑھیں ان کو اور پھر لکھیں بھی ساتھ تو التجا التجا علیف لام التجیم علیف جا التجا کا مطبق ہے درخواست کرنا مظلوم کہتے ہیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو مظلوم میم زوئے لام وولو میم ساکن گٹھڑی گٹھڑی ہوتی ہے جس میں تھیلے میں کوئی چیز دے ڈالتے ہیں بڑھیا بڑھیا کا مطلب ہوتا ہے بڑی عمر کی خاتون اور رحم رحم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر نرمی کرنا ٹھیک ہے قصہ قصہ کہتے ہیں کہانی کو قصے کہانی جو ہوتے ہیں وہ کتابوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں آپ ریڈیو ٹی وی سے بھی سنتے ہیں ٹکٹ جو ہوتا ہے ایک آغس کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے اوپر جہاں آپ نے جس ٹیشن سے چڑھے ہوں اس کا نام لکھا ہوتا ہے رسید جو ہوتی ہے اس میں بھی کاغس کا ٹکڑا ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو اتنے پیسے دے دی ہیں رکم رکم کرنسی کو کہتے ہیں پیسوں کو کہتے ہیں یہ سکھے بھی ہو سکتے ہیں اور نوٹ بھی ہو سکتے ہیں جیب آپ کو پتا ہے کہ پینٹ کی جیب بھی ہوتی ہے شرٹ کی جیب بھی ہوتی ہے اور کھو چکی ہوں یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے میری ساری چیزیں گم چکی ہیں سوچیں کہانی جو پڑھی ہے اس میں کیا یہ واقعہ کب پیش آیا یہ واقعہ پاکستان کے قیام کے فوراں بعد پیش آیا آپ کو پتا ہے جب پاکستان بنا تھا تو مشرقی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان اور ہم نے اپنے ملک کی حفاظت نہیں کی ہمارا ایک بازو لیدہ ہو گیا اور جو مغربی پاکستان ہے وہ ہی اب پاکستان کہلاتا ہے جو مشرقی پاکستان ہے وہ بنگلہ دیش بن چکا ہے بڑھیا کے ٹکٹ کے پیسے کس نے دیئے آپ کو پتا ہے کہ بڑھیا کے ٹکٹ کے پیسے بڑھیا کے پاس تو پیسے نہیں تھے سوچیں ذرا بڑھیا کے ٹکٹ کے پیسے چیک کرنے دیئے کیونکہ وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا یہ جتنی گورنمنٹ کی سرنسز ہیں ان کے پیسے قومی خزانے میں جاتے ہیں تو آپ نے اس واقعہ سے کیا سبق سیکھا اصل میں یہ کہانیاں پاکستان ہے میرا پیارا ملک میرے رہنے کی جگہ یہ میرا گھر ہے لیکن ہم اس کو ہر وقت نقصان پہنچا رہے ہیں کیسے گن پھلا کے کام میں ڈنڈی مار کے رشوت لیتے اور دیتے ہیں اپنے عزیز و اکارب کو نوازتے ہیں مفت کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں اور ووٹ جب دیتے ہیں تو برے کردار کے نمائندے چنتے ہیں تو یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں ہم جس کشتی میں سفر کر رہے ہیں اسی میں چھید کر رہے ہیں اور جب وہ چھید ہو جاتا ہے تو کشتی کے اندر پانی آ جائے گا اور وہ ڈوب جائے گی تو ہمیں یہ کام نہیں کرنے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ارکان ملائیں یہ ارکان ہیں ان کو ملائیں تو اس سے لفظ پورا بن جائے گا جیسے مش جمع کل تو اس کو اگر ملا کے لکھیں تو کیا بن جائے گا مشکل تو یہ چیزیں مشکل ضرور ہیں لیکن ہم نے ان پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا یہ ہے ڈب بے تو ڈب بے ڈب پلس یہ کو لکھیں گے تو بن جائے گا ڈب بے کاغذ کے مختلف قسم کے ڈب بے جو ہوتے ہیں ایک ڈب بہ ہوتا ہے اس کی جمع ڈب بے پاکستان 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 ہمارا پیارا ملک ہے اور اس کو جب ملا کے لکھیں گے تو یہ پاکستان بنے گا تو ہمیں اس کشتی میں یہ ہمارا گھر ہے اب ہم نے ارکان بنائیں جو الفاظ آپ کے لکھے ہوئے ہیں جیسے چیکر چیکر اور مظلوم مظلوم تو یہ ان کے ہجوں میں لکھیں گے نقصان نقصان تو کسی کو نقصان پہنچانا کسی کی خراب کر دینا اب یہ ہیں الفاظ اور متساد ایک لفظ ہوتا ہے دوسرا اس کی ضد ہوتا ہے جیسے بوڑی اور جوان کیونکہ بوڑا بندہ بالوی اس کے گری ہو جاتے ہیں اس کی حمد بھی نہیں رہتی ہے اور جوان جنگ ہوتا ہے تو صرف جنت ایسی جگہ جہاں پہ بڑھا پانی آئے گا پھر ہے رات اور اس کا اپوزٹ ہے متزاد ہے دن تو رات اللہ تعالی نے ارام کرنے کے لئے بنائی ہے دن کام کرنے کے لئے بنائی ہے دن کو سورت چمکتا ہے رات کو چاند چمکتا ہے اللہ کی یہ نشانیاں ہیں اور پھر آسان اور مشکل قرآن میں اللہ تعالی کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو انسان کا کام ہے وہ محنت کرے ہمارا آپ پیارے بچو محنت کرو دل لگا کے پڑو تاکہ آپ کے لئے کوئی مشکل مشکل نہ رہے تو سوال اور جواب تو ہمیں اپنے دماغ کو سے اپنے آپ سے سوال پوچھنے چاہیے ان کے خود سے جواب دوننے چاہیے ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اب ہے جملے بنائیں یہ کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے جیسے رحم رحم کا مطلب ہوتا ہے نرمی اختیار کرنا کسی کی دردی کرنا تو بڑیہ نے رحم کی درخواست کی ابھی ہم نے یہ جملہ جو ہے وہ سبق میں بھی پڑھا ہے التجا التجا ہوتا ہے کسی سے درخواست کرنا بہت آجزی کے ساتھ بڑیہ نے چیکر سے نرمی کی التجا کی آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہیں نقصان تو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے پاکستان اللہ کے نام پہ بنے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اپنے حمال درست کرنے چاہیے ان جملوں پہ جو صحیح ہیں ان کے اوپر ٹک لگائیں اور جو غلط ہیں ان کے اوپر پر کروس لگائیں اور بڑھیا کے پاس پیسے نہیں تھے اسی وجہ سے اس نے ٹکٹ نہیں لیا تھا اس کو ہم ٹک کریں گے شاباش پھر اس کے بعد چیکر نے رقم جو ہے وہ اپنے پاس سے دی چیکر نے رقم اپنی جیو سے دی ہے تو اس کے اوپر ٹک لگائیں شاباش تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم نے اس کہانی سے سبق سیکھا ہے وہ ہم نے دماغ میں رکھنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہیں یہ ویڈیو آپ کی خدمت بھی پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی یا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیو بھی دیکھیں